حضرت سبحان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے کہا کہ کاش ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ اور کون سا مال بہتر ہے تاکہ ہم اسے جمع کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والی زبان شکر ادا کرنے والا دل اور مسلمان بیوی جو اپنے شوہر کے ایمان کی مددگار ہو بہترین مال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر دن صبح کے وقت ساتھ اجوا خجوریں کھا لیں اسے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل میری عمت میں سے دس طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار نرازگی فرمائے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دینے کا حکم فرمائے گا اور ان کے جو چہرے ہوں گے بغیر گوشت کے ہوں گے ارس کیا کیا یا رسول اللہ وہ کون سے دس لوگ ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا زانی گمرا پیشوا شراب کا عادی والدین کا نافرمان چکل خور جھٹا گوا زکاة ادا نہ کرنے والا سود خور ظالم نمازوں کو چھوڑ دینے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر دن صبح کے وقت سات اجوا خجوریں کھا لیں اسے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ جادو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی ایک سو بیس صفحے ہوں گی ان میں سے اسی میری عمد کی ہوں گی سبحان اللہ فرمانے رسول نظر کا لگنا حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر پر ثبت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری عمد نے اللہ کی کتاب اس کے فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تدار نظر بد کے اثرات سے مرنے والوں کی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر بد ایک اچھے بڑے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے